موسیقی السلام علیکم ویوورز کیسے ہیں آپ دعا کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے آپ لوگ بلکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنی زمان میں رکھے تو آج جو ریسپی میں آپ سے شیئر کر رہی ہوں بقرید کی مناسبت سے وہ ہے جی دم کا کیمہ تو یہ انشاءاللہ انشاءاللہ اگلے چند دنوں میں عید ہے تو آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور بلکل سمپل وے میں میں بتاؤں گی اور بلکل ایزی وے میں اور اس قدر لذیذ ہوگی ہے وہ آپ کو بتاتے ہیں اس کے لیے ہم نے جی یہ مسالے لے لیے ہیں جس میں نمک، حلدی، لال مرچ کا پاوڈر کالی مرچ کا پاوڈر یہ پسا سوکھا دھنیا ہے اور گرم مسالہ پاوڈر اس میں شامل ہے یہ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے لے سکتے ہیں 2 ٹیبل سپون ہم نے لسن ادرک کا پیسٹ لے لیا ہے ایک ہم نے لیمو لیا ہے اس کو کاٹ لیا ہے اس میں ہمیں دھنیا کی ضرورت ہوگی باریک باریک ہم نے کاٹ لیا ہے دو عدد ہمیں ہری مرچیں چاہیے وہ بھی ہم نے کاٹ لی ہے 2 ٹیبل سپون اس میں ہمیں دہی چاہیے اگر آپ کے پاس گاڑا ہے تو 2 ٹیبل سپون لیجئے گا اگر آپ کے پاس تھوڑا پتلی حالت میں ہے تو یہ ایک باول دہی جو ہے یہ بہت ہوگا اور یہ پیاس جو ہیں دو عدد ہم نے درمیانے سائز کی لے کے ان کو اس کلر میں آپ نے براؤن کرنا ہے ڈارک براؤن نہیں کرنا کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈارک براؤن کریں گے تو وہ سانلن میں جو ہے نا تو وہ کڑواہٹ ہلکی سی آپ کو محسوس ہوگی اس لیے لائٹ براؤن آپ نے پیازوں کو تل لینا ہے تل کے نکال لینا ہے اور اس میں ٹیبل سپون لینا ہے ہم نے ایک عدد چھوٹے سائز کا کیونکہ اس میں دہی بھی ایڈ ہے اس لیے آپ ٹیبل سپون لیے بے شک زیادہ بھی ڈال سکتی ہیں آپ اگر زیادہ پسند کرتے ہیں لیکن میں نے ایک درمیانے سائز کا ٹوماتر لیا ہے اور یہ لے لیا جی ہے ہم نے مٹن کا کیمہ ہاف کے جی تو کیمہ دھونے کی بہترین میں ریسپی آپ لوگوں کو یہ بتانے لگی ہوں کہ میں نے اس کو کیمہ کو فریز میں تھا یہ تھنڈا تھا میں نے اس کو باؤل میں ڈال دیا کیمہ کو اور اس میں میں نے تین سے چار ٹیبل سپون میں نے اس میں سرکہ ڈال دیا وائٹ وینیگر تو یہ پندرہ سے بیس منٹ بھیگا رہا ہے اس وینیگر میں رہا ہے تو انشاءاللہ آپ اسی ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا جب بھی کیمہ بنانا ہو آپ نے اسی طرح سے اس کو وینیگر کے پانی میں بگو کے رکھ دینا ہے اور اس کے بعد میں نے اس کو دیکھ لیں اس چلنی میں دھو کے اچھی طرح سے چان لیا ہے اس طرح کی بھر چلنی میں آپ کیمہ چان کے دھویا کریں آپ کا کیمہ بلکل جو ہے وہ بلڈ فری ہو جائے گا اور سمیل فری ہو جائے گا اور بہت اچھا دھولے گا اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں پانی کس قدر صاف ہے یعنی کہ یہ دیکھ سکتے ہیں کیمہ آپ ضرور اچھی طریقے سے دھوئیے گا کیونکہ کیمہ دھونا ذرا مشکل ہوتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ریسپی کا آغاز کرتے ہیں جی تو بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے ہم اپنی ریسپی کا آغاز کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ہے یہ کیمہ اس کو ہم باول میں ڈالیں گے سب سے پہلے آپ نے ہاتھ اپنے اچھی طرح سے دھولے نہیں ہیں اچھی طرح سے ہاتھوں کی صفائی کا خیار رکھیں ماشاءاللہ سے آپ کو بہت سمیدھار ہے مجھ سے بڑھ کے ہی خیار رکھتے ہوں گے مجھے یقین ہے اب یہ دیکھیں کیمہ باول میں آگیا ہے تو اب جو ہمارے مسالے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے جائیں اور ڈالتے جائیں یہ ہم اس میں ٹماٹر بھی ایڈ کر دیں گے اس میں دہی بھی ڈال دیں گے لسن ادرک کا پیسٹ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے ہاری مرچیں بھی اس میں ڈالیں گے اور دھنیا بھی اس میں ڈال دیں گے یہ جو پیاز ہیں یہ بھی ہم اسی میں ایڈ کر دیں گے اور اس کے بعد جو ہمارے پاس لیمن تھے وہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے ٹھیک ہے بہت سمپل بناؤں گی ریسپی اور انشاءاللہ بہت شاندار بنے گی انشاءاللہ جی تو یہ دیکھیں اب ہمارے یہ جو تھا چیزیں زائع نہیں ہم نے کرنی خاص خیار رکھنا ہے یہ ہم نے دہی والا چمچ بھی اچھی طرح سے صاف کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ہاتھ میرے بالکل صاف سترے ہیں دھولے ہوئے ہیں تو آپ نے اس کو اس طرح سے جو ہے وہ مکس کرنا ہے اچھی طرح سے جی تو یہ دیکھیں ہم نے اچھی دھرا سے جو ہے تمام مسالوں کو دہی کو سب کو یہ اچھی دھرا سے جو ہے نرم نرم ہاتھوں سے ہم نے مکس کر لیا ہے تو اب یہ جو کیما ہے ہم دو سے تین گھنٹے کے لیے اس کو کور کر کے فریج میں رکھ دیں گے میرینیٹ ہونے کے لیے تو کیما ہمارا ماشاءاللہ سے میرینیٹ ہو چکا ہے دو سے تین گھنٹے ہمیں میں سے فریج میں لگایا ہے تو اب ہم نے کڑاہی میں گھیل ڈال لیا ہے تو اب جو ہم نے میرینیٹ کیما کیا ہوا ہے وہ ہم بسم اللہ بخمان الرحیم پڑھ کے کڑاہی میں ڈال لیں گے جی اسی طرح سے ہم نے اس کو کڑاہی میں ڈال کے تو اس کو میڈیم فلیم پہ میں ہم اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے تاکہ جو ہمارے ٹماتر ہیں کیما کا جو پانی ہے جو اس میں دہی ایڈ ہے اسی کے پانی میں یہ کیما جو ہے دس منٹ کے لیے پک جائے تو ہم میڈیم فلیم میں زیادہ لوگ آپ نے ہائی فلیم نہیں کرنی ہے میڈیم فلیم میں ہم اس کو ٹین منٹ کے لیے ڈھک کے رکھتے ہیں جی تو ہم نے دس منٹ کے لیے اس کو جو ہے میڈیم فلیم پہ بنایا ہے تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دیکھیں آپ ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہے ہمارا دم کا قیلما جو ہے وہ پکنے کے قریب ہے تو اب ہم اس کو مزید پانچ منٹ جو ہے اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے دم کا قیمہ ہمارا تیار ہے اور آپ کو دکھاتے ہیں جی تو یہ دیکھیں پانچ منٹ ہم نے اس کو مزید اچھی طرح سے بھون لیا ہے تو اب آپ نے بالکل لو فلیم کر لینی ہے اب ہم نے اس کو دم لگانا ہے تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے ہم نے رکھ دینا ہے جی اور یہ دیکھیں یہ ہمارا پوئلہ ہے اس کو ہم نے پکا لیا ہے یہ مسکت اومان میں اس طرح کا شاندار کوئلہ ملتا ہے یہ دیکھیں تو کوئلہ ماشاءاللہ سے ہم نے اس پر ڈال دیا ہے تو یہ دیکھیں اس کی چنگاریاں جو ہیں وہ نکل رہی ہیں خودبہ خودی تو اب ہم اس کو دم لگائیں گے اور اس پر کوئلے پر ایک چمچ ون ٹیبل سپون ہم آئل ڈال دیں گے اور اس کو یہ دیکھیں اس کو دس منٹ کے لیے ڈھک کے رکھ دیں گے جی تو ویوورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے ہمارا کیمہ بلکل ریڈی ہے بلکل ریڈی ہے ماشاءاللہ سے 10 منٹ کے لیے ہم نے اس کو ڈھک کے رکھ دیا تھا تو اب آپ کو ڈی شا آؤٹ کر کے دکھاتے ہیں جی تو ویوورز یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ہمارا دم کا کیمہ بلکل ریڈی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ سے ویورز آپ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پریس کریں میری آنے والی ویڈیوز کو لائک کریں اور اپنی دعاوں میں بہت یاد رکھئے گا تو آپ سے اجازت لیتے ہیں فی امان اللہ